اب بات مہاراشترکی کرتے ہیں جہاں الگ کےبن اور سٹاف کی مانگ سے چرچہ میں آئیں پروبیشنری آئی ایس پوجہ کھیڑکر اور ان کے پریوار کے خلاف پولیس اب ایکشن مون میں ہیں پولیس نے پوجہ کھیڑکر کی آڈی کار ضبط کر لی ہے جبکہ کسانوں کو دھمکی دینے کے معاملے میں پوجہ کھیڑکر کی ماں منورما کھیڑکر کو نوٹس جاری کر دیا ہے وہیں ایک خلاصہ کھیڑکر پریوار کی مصیبت بھی بڑھانے والا ہے پولیس کی بیریکیڈنگ میں کھڑی آڈی کار اور آلیشان گھر کی دیوار پر چپکے نوٹس پر غور کیجئے دونوں ہی نکھرے باز پروبیشنری آئی ایس پوجہ کھیڑکر اور ان کے پریوار پر ایکشن کی سب سے نئی تسویر ہے دراصل نیم تو یوں ہے کہ کوئی بھی پروبیشنری آئی ایس کار پر نیلی لالبتی نہیں لگا سکتا اور نیجی کار پر تو بلکل نہیں پر پوجہ کھیڑکر اپنی نیجی آڈی کار پر نیلی لالبتی لگا کر چل رہی تھی جس پر اب پونے پولیس نے جانچ کی فائل کھول دی ہے دستاویزوں کی جانچ کے لیے پولیس نے کار کو زبط کر لیا ہے یہ وہی کار ہے جس کے لیے دو دن پہلے ہی پوجہ کھیڑکر نے ستائیس ہزار چھے سو روپے کا جرمانہ بھرا تھا ادھر ایک دوسرے ماملے میں پوجہ کھیڑکر کی ماں منورما دلپ کھیڑکر کے خلاف بھی پولیس ایکشن میں ہے پونے کی پوش نیشنل ہاؤسنگ سوسائیٹی میں موجود ہائی فائی بنگلے کی دیوار پر چپکا یہ سرکاری کاغس کھیڑکر پریواد کی پریشانی بڑھانے والا ہے ماملہ لائسنسی پسٹول سے کسانوں کو دھمکانے کا ہے جس کا ویڈیو کچھ دن پہلے ہی سامنے آیا تھا اب پونے پولیس کا نوٹیس آیا ہے پوچھا گیا ہے کہ کیوں نہ پسٹول کا لائسنس رد کر دیا جائے پونے پولیس کی طرف سے منورما کھیڑ کر کے اس بنگلے کے اوپر نوٹیس چپکائی جا رہی ہے یہ نوٹیس اس طریقے کی ہے کہ آپ کا پسٹول کا لائسن رد کیوں نہ کیا جائے کیونکہ منورما کھیڑ کر کے اوپر ستھانی کسانوں کو دھمکانے کا آروم لگا ہے پسٹول تان کر اور اسی کے چلتے پونے شہر پولیس نے یہ کاروائی شروع کی ہے پونے کے بانیر علاقے میں کھیڑ کر پریوار کا یہ اوم دیپ نام کا بنگلو ہے اور اسی بنگلے میں منورما کھیڑ کر جو ہے وہ رہتی ہے پونے پولیس نے جب منورما کھیڑ کر کو سمپرک کرنے کی کوشش کی تو منورما کھیڑ کر نہیں ملی اور نہ ہی انہوں نے پولیس کا فون ریسیو کیا کسانوں کو پسٹول دکھا کر دھمکانے کا ماملہ پونے کی ملسی تحصیل کا ہے جہاں کھیڑ کر پریوار کی پچیس ایکر زمین بتائی جاتی ہے آروپ ہے کہ کھیڑ کر پریوار خریدی گئی زمین سے زیادہ پتھ کبزہ کیے ہوئے ہیں کسانوں نے ویرود کیا تو انہیں پسٹول دکھا کر دھمکایا گیا میرے ماتا جی اور پیتا جی یہاں کھیتی کا کام کرتے رہتے تو اُس دن مطلب می مینہ میں جون میں وہ کھیڑے کر دلیپ کھیڑے کر اور منورما کھیڑے کر لینڈ پریزر گاڑی سے یہاں آئے تھے اور انہوں نے میرے ماتا جی اور پیتا جی کو گالی دیا اور دم داٹی کیا اور انہوں نے مین کر کے ادھر پسٹل دکھایا اور پسٹل کا دھاک دکھایا دلچسپ ہے پہلے پوجہ کھیڑ کر کے نکھروں کی ستوری سامنے آئی پروبیشن پیریاد میں نیجی کیبین اور سٹاف کی ڈیمانڈ کی بات سامنے آئی اور اس کے بعد تو فرضیوارے کی کہانی کھلتی چلی گئی اس کاری میں پوجہ کھیڑ کر کی اور سے پیش کیے گئے سرٹیفیکٹ بھی سوالوں میں ہیں آروپ ہے کہ UPSC کینڈیڈیٹ کے روپ میں پوجہ کھیڑ کر نے خود کو OBC نون کریمی لیئر بتایا جبکہ ان کے پتا دلیپ کھیڑ کر خود مہراشتر کے کلاس ون آفیسر رہے ہیں دوسرا آروپ ہے کہ پوجہ کھیڑ کر نے خود کو درشتیہین اور مانسک روپ سے دیوڈیانگ بتایا تھا لیکن وہ فرراتے سے اورڈی کار چلاتی ہیں پوجہ کھیڑ کر دوہزار تیئیس بیچ کی پروبیشنری آئی ایس ہیں بیواج سے پہلے تک وہ پونے میں تینات تھیں لیکن اس کے بعد انہیں واشیم ٹرانسفر کر دیا گیا پر سوالوں کی لسٹ لگاتار لمبی ہو رہی ہے اور ہر دن ایک نیا خلاصہ ہو رہا ہے سب سے بڑا خلاصہ پوجہ کھیڑ کر کی اور سے UPSC کے سامنے پیش کیے گئے درشتیہین اور مانسک علنیس کے سرٹیفیکٹ سے جڑا ہے UPSC نے 22 اپریل 2022 کو پوجہ کھیڑ کر کو جانچ کے لیے ڈلی ایمز بلایا لیکن وہ کورونا کا حوالہ دے کر نہیں آئیں اس کے بعد 26 مائی کو ڈلی ایمز اور 27 مائی کو سب درجنگ اسپتال میں جانچ کے لیے بلایا گیا لیکن پوجہ کھیڑ کر وہاں بھی نہیں پہنچی پھر ایک جولائی 2022 کو ڈلی ایمز بلایا گیا لیکن پوجہ کھیڑ کر نے آنے سے انکار کر دیا آخر کار 26 اگست 2022 کو پوجہ کھیڑ کر ڈلی ایمز پہنچی جہاں ان کی آنکھوں کی جانچ کے لیے دو ستمبر 2022 کی تاریخ دی گئی لیکن پوجہ کھیڑ کر دو ستمبر کو بھی ڈلی ایمز نہیں آئیں بلکہ دوسری جگہ کر آئی گئی جانچ ریپورٹ سب میٹ کر دی بتایا جاتا ہے کہ UPSC نے اس وقت پوجہ کھیڑ کر کی دوسری جگہ کر آئی گئی جانچ پر آپتی جتائی تھی ماملہ Central Administration Tribunal یعنی کیٹ کے پاس گیا لیکن بعد میں انہیں بطور پروبیشنری آئی ایس مہراشت کیڑر میں بھیج دیا گیا خاص بات تو یہ ہے کہ ان کی پہلی جوائننگ انہی کے ہوم ٹاؤن یعنی پونے میں کر دی گئی پوجہ کھیڑ کر کا آئی ایس میں سیلیکشن ہونا پہلے دن سے شک کے دائرے میں آیا ہے آئی ایس ہی آئی اپنے دیش کے بہت بڑی اونسی سیوائے اس کے لئے وہ لاکھوں لوگ بیٹھتے اور بہت کم لوگ چنے جاتے وہاں چن کر آنے کے لئے وہ سرویس پانے کے لئے بہت ایماندار اور سکت لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں جو وقتی خود ایسے کچھ گفلہ کر کے آیا ہے وہ ایڈمیٹریٹیو سرویسیس میں کے کابل نہیں ہے انہوں نے کچھ بھی کیا تو ان کو کوئی جاتا فرق نہیں پڑا وہ سرویسیس میں بنی رہی اس کا مطلب صاحب ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل طاقت ہے ان کا تواہ دلائی ہے کوئی ان کو پنیشمنٹ نہیں ہے ظاہر ہے پویشنری آئی ایس کے روپ میں غیر ضروری ڈیماند سے شروع ہوا ویواد اب فرضی وارے کی فائلز تک پہنچ چکا ہے جس کی جانچ کی آج پوجہ کھیٹکر کے ساتھ ہی ان کے پریوار کی بھی مصیبت بڑھا سکتی ہے